آج کا ہمارا مضمون ہے محنت کے ذریعے ایک پارسی خاتون ہے وہ پاکستان لاہور کے رہنے پالی ہے آج کل وہ ٹیکسس امریکہ کی یونیورسٹی آف ہوسٹن میں استاد ہیں انگریزی زبان میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں ناولیں انٹرنیشن سطح کی پبلشنگ اداروں میں شپتی ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ باپسی صدوہ کی رسمی تعلیم بالکل نہیں ہوئی وہ اپنے وطن لاہور کے ایک سکول میں ابتائی تعلیم حاصل کر رہی تھی کہ ان کو پولیو کی بیماری ہو گئی ان کے والدے نے ان کے لیے بعض آپ تعلیم کو ناممکن سمجھ کر ان کو سکول سے اٹھا لیا اس کے بعد وہ ٹیوٹر کے ذریعے اپنے گھر پر پڑھنے لگی مگر ٹیوٹر کا سلسلہ بھی بہت زیادہ دن تک باقی نہیں رہا اب باپسی صدوہ کا شوق ان کا رہنما تھا وہ خود سے پڑھنے لگی وہ ہر وقت انگریزی کتابیں پڑھتی رہتی اپنے الفاظ میں وہ کبھی سیدھ ہونے والی کاری بھروشیس ریڈر بن گئی آخر انہوں نے اپنی محنت سے یہ درجہ حاصل کر لیا کہ انگریزی میں مزامین لکھنے لگے مگر دو سال تک یہ حال تھا کہ انہیں اپنے پھیجے ہوئے مضمون کے جواب میں صرف انکاری تحریر ریجیکشن سلسلس لگتی تھی ان کی پہلی کتاب کا مسعودہ آٹھ سال تک ان کی علماری میں پڑھا ہوا گرد آلودہ ہوتا رہا یہاں تک کہ ان پر مایوسی کے دورے پڑھنے لگے آخر کار حالات بدلے ان کے مزامین باہر کے میگزینوں میں شپنے لگے اب وہ عالمی سطح پر پڑھی جانے والی انگریزی رائٹر بن چکی ہے رسمی دگری نہ ہونے کے باوجود وہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں تکلی کی تحریر کریئیٹیو رائٹنگ کا مضمون پڑھا رہی ہے اور کئی اور انسٹیوٹس میں بھی پڑھانے کا شرف آصل ہوا ریڈ کلیف، ہارورڈ، کولمبیا یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ ان نائنٹین نائنٹی ون صدوہ واض ایوارڈیڈ ستارہ انتیاز پاکستانی آئیسٹ آنر اندر فری لاف آم حقیقت یہ ہے کہ تمام علوم محنت کی درسگاہ میں پڑھائے جاتے ہیں تمام ترقیان محنت کی قیمت دے کر حاصل ہوتی ہیں اور محنت وہ چیز ہے جو ہر آدمی کو حاصل رہتی ہے حتیٰ کہ اس آدمی کو بھی جس کی وہ بیماری نے موضوع بنا دیا ہو جو کالیج اور یونیورسٹی کی دگری لینے میں ناکام ثابت ہوا ہو محنت ایک ایسا سرمایہ ہے جو کبھی کسی کے لیے ختم نہیں ہوتا